جب بندہ نمازِ تراوی میں کھڑا ہوتا ہے جب بندہ روزے کی حالت میں افتاری کے دسترخان پہ بیٹھا ہوتا ہے جب بندہ اپنی آرام والی بستر کی نین کو چھوڑ دیتا ہے سہری کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جب ایسے عجیب و غریب مراحل سے گزرتا ہے نا بھئی یہ عام دنوں میں یہ کامہ نہیں ہوتے ہوتے کیا افتاری کے دسترخان پہ بیٹھے پوری صورت سک گئی ہوتاں پورے ایسا لٹک رہے حلق میں سے آواز نہیں نکل رہی پیٹ جا کے پیٹ کو لگ گیا دیکھے تو انہیں سب سے بڑا مریض دکھ رہا یہ عثمانیہ کا پیشنٹ دکھ رہا ایسی حالت ہو جاری اچھے اچھے لوگوں اتر گئے میرے بھائی آٹھ دن میں طبیعت کی گرمی ہے پیار بھرا روزہ ہے الحمدللہ اچھے اچھے لوگوں اتر گئے الحمدللہ جب دسترخان پہ بیٹھتا سامنے لزیز میوے ہیں اور گرمی آئے بلکہ نئے نئے شربتان لارے بھائی نئے آپشولہ بھی آ جارہا ماشاءاللہ سے لیمبو کا شربت بھی آ جارہا رسنا بھی آ جارہا جوز بھی آ جارہا آمہ بھی اب بیچ نکلے وہ آم کا جوز بھی آ جارہا موسم بھی کا جوز پورے جوزان سامنے ہے اس کا حلق پورا سکرا پھر زبردس چھلڈ پانی لیجی آب آپ کیا آزمائی شوری میرے بھائی اللہ اللہ پھر اس کے بعد جو ہے لذیذ پورے تربوس خربوس میوے عام طبیعت سے اور خسمت روزے کی اہمیت تو مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے آمہ نا کے لال کی ایک حدیث پڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ایک صحابی آئے آ کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہیں کر سکتا میری زنا کی طرف خواہشیں بڑھ رہی ہیں گناہ کی طرف میری خواہشیں بڑھ رہی ہیں زنا کی طرف بڑھ رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا زنا کی اگر خواہش ہو رہی تو نکاح کر لو حسن نسخہ دیکھو نوجوان ہو کیا پیاری بات ہے چوب فیس بک پہ دیماغ خراب ہو رہا تو نکاح کر لو میرے بھائی کہیں کتبی گناہ کر رہی ہیں لگی خریب خریب سے لگی کیا سبحان اللہ تو پیانے بزرگو اور دوستو خالی پیلی کے ویب سائٹ پہ جا کے دیوانے دیوانے حرکتہ کر کے اپنی آخرت برباد خبر کا عذاب محشر کا عذاب دوزخ کا عذاب یہ گندے کام کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو اور یہ جتے بیٹے پوروں کی نکاح کی عمر ہے الحمدللہ دو تین بچوں کو چھوڑ کے بھڑھ رہوں نہیں تو سبح رہی جائیں گے اور لوگاں کر لیں گے وہ ایک مسیبت تو پیانے بزرگو اور دوستو ماشاءاللہ پورے جو ہے ٹین ایج کراس کر چکے ماشاءاللہ ایبو ٹوئنٹی فائیو نظر آ رہے ہیں ایبو ٹوئنٹی ٹو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ تو پیانے بزرگو اور دوستو ذرا غور کھیجئے گا تو کیا ہوا نبی پاک نے حکم فرمایا کہ نکاح کر لو حضور نے بتا دیا طریقہ دنیا کو زنا سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے نکاح کرو لیکن وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں اتنا خریب مفلیس و بیچارہ ہوں کہ میں جب محنت کرنے نکلتا ہوں بڑی مشکل سے مجھے اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ میں خود کھالوں تو بڑا شکر ہے اللہ کا میں اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا میں نہیں پال سکتا یا رسول اللہ جب تک میرے حالات بہتر ہو جائیں کچھ نسخہ بتا دے کیا کروں تو آمینہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر نفس تمہیں بے خابو کر رہا ہے تمہیں گناہ کی طرف ملوث کر رہا ہے تمہیں متاثر کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو روزہ رکھ لیا کرو نفس کنٹرول میں آ جائے گا روزہ رکھ لیا کرو نفس کنٹرول میں آ جائے گا زنہ کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی اللہ اللہ روزہ کیا کرتا ہے نفس کو مارتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے کیا کیا یا ایوہ الذین آمنوا اُکُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَمُ کہا اے ایمان والو تمہارے رب نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے جاتے ہیں اللہ اللہ اس کو رب نے فرض کر دیا کیونکہ رب نے دیکھا میرے بندوں کو دو زخمیں لے جانے والا کون ہے نفس ہے میرے بندوں کو دو زخمیں لے جانے والا کون ہے شیطان ہے تو جیسے ہی رمضان ربارک کا چھان نظر آتا ہے مولا شیطان کو جکہر دیتا ہے اور روزہ رکھوا کر نفس کو ختم کروا دیتا ہے اور مولا اب دیتا ہے چانس بندے آجا 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 میرے بندے توبہ کر لے مجھے میرے رب ہونے کی خسم میں تیرے ستر سال کے گناہ بھی ماف کرنے کو تیار ہوں تیرے سو سال کے گناہ بھی ماف کرنے کو تیار ہوں میرے بندے آ توبہ کر لے اگر تیری زندگی میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہے تو آج تیرا رب ماہ رمضان میں معاف کرنے کو تیار ہے معاف کرنے کو رب تیار ہے اللہ 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 کی رحمت رمضان میں عام ہو جاتی ہے عام ہو جاتی ہے پیارے دوستو ایک لطیف نقطہ بتاتا ہوں لیلت البرات شریف آتی ہے تو وہ بھی توبہ کی رات ہے لیلت البرات جو چودہویں شابان کو ہوتی ہے پندرہویں شابان کی جو رات ہے لیلت البرات چودہ شابان المعظم گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے دوستو توبہ کی رات ہے لیلت التوبہ لیلت المغفرہ ذرا خور کرنے والی بات ہے توبہ کی رات آئی توبہ کرنے لوگاں آ رہے تو اس میں کنڈیشن لگائے بولے آج کی رات صبح کی توبہ خبول ہوں گی لیکن پانچ لوگوں کی توبہ خبول نہیں ہوتی عریب باپرے باپ اب پورے لوگاں پریشان ہو گئے وہ پانچ لوگوں میں کہیں ہم تو نہیں ہیں پوچھے مولانا وہ پانچ لوگاں کون ہے تو خطیب صاحب ٹھہر کے سنا دیئے ہو پانچ لوگ کون ہے سنو زنا کرنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چوری کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ بدسلو کی عطیموں کا غریبوں کا مال کھا من کھانے والا حق مارنے والا پیارے بزرگوار دوستو لوگاں بڑے پریشان ہو گئے باپرے باپ سوت کھانے والا پریشان ہو گئے بھائی باپرے باپ تینشن میں آگئے بھائی لیلت البارات تو آئی مگر اب یہ پانچ لوگوں کے لئے مغفرت نہیں ہے آج کے دن اس کی توبہ خبول نہیں ہوتی کیا کرنا جواب ملا پہلے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے پورے کامہ پورے سمیٹ لے کے آجار پورے ریجسٹر بن کر پورے ریکارڈا پھاڑ کے پھیک کیا توبہ کر خبول ہوں گی پھر بھی وہ رات میں پانچ لوگوں کے لئے کنڈیشن لگائی گئی لیکن رمضان المبارک شریف آتا ہے تو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی مولا کہتا ہے زانی تو بھی آ میں تجھے بھی دینے کو تیار ہوں آج تو توبہ کر لے میں آج تجھے ماف کرنے کو تیار ہوں تو آجا اے شرابی میں آج تجھے ماف کرنے کو تیار ہوں اے جوالی دعا آج میں تجھے بھی ماف کرنے کو تیار ہوں گناہگاروں تم آ جاؤ تمہیں ماف کرنے کو تیار ہوں خطاکاروں تم آ جاؤ تمہیں ماف کرنے کو تیار ہوں اللہ اللہ خرمان جاؤ دوستو ایک ایک گناہگار کو اللہ آواز دے رہا ہے میرے بندے آجا میری رحمت اتنی عام ہو گئی اتنی عام ہو گئی اتنی عام ہو گئی کہ رمضان کی ہر رات میں میں ستر ہزار گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتخل کر دیا کرتا ہوں ایک دو نہیں ستر ستر ہزار دوزخی ماہ رمضان اللبارک شریف کی رات میں دوزخ سے نکال کر جنت منتخل کر دیے جاتے ہیں اتنی توبہ عام ہو جاتی ہے اور پھر غور کرنے والی بات یہ ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو بے شک اللہ سارے سارے لوگوں کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے اللہ خوب معاف فرمانے والا سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا تو ہو جا میرے بندے تو میرا ہو جا بھائی دیکھو معافی کب ملیں گی تنخہ کب ملیں گی جب آپ ملازم بنیں گے تو تنخہ ملیں گی نہیں بھائی آپ ملازم نہیں بنیں گے تو تنخہ کہاں سے ملیں گی میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا کیا ہو جا میرا ہو جا اب یہ رمضان کہی کو آیا ماہ رمضان اسی لیے آیا گناہ گاروں کو دنیا سے توڑ دے اور خدا سے جوڑ دے جب بندہ نماز تراوی میں کھڑا ہوتا ہے جب بندہ روزے کی حالت میں افتاری کے دسترخان پہ بیٹھا ہوتا ہے جب بندہ اپنی آرام والی بستر کی نین کو چھوڑ دیتا ہے سہری کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جب ایسے عجیب و غریب مراحل سے گزرتا ہے یہ عام دنوں میں یہ کامہ نہیں ہوتے ہوتے کیا افتاری کے دسترخان پہ بیٹھے پوری صورت سک گئی ہوتاں پورے ایسا لٹک رہے ہیں ہلک میں سے آواز نہیں نکل رہی پیٹ جا کے پیٹ کو لگ گیا دیکھے تو انہیں سب سے بڑا مریض دکھ رہا یہ عثمانیہ کا پیشنٹ دکھ رہا ایسی حالت ہو جاری اچھے اچھے لوگوں اتر گئے میرے بھائی آٹھ دن میں طبیعت کی گرمی ہے پیار بھرا روزہ ہے الحمدللہ اچھے اچھے لوگوں اتر گئے الحمدللہ جب دسترخان پہ بیٹھتا سامنے لزیز میں وہے ہیں اور گرمیاں ہیں بلکہ نئے نئے شربتان آرے بھائی نہیں آپشولہ بھی آ جارہا ماشاءاللہ سے لیمبو کا شربت بھی آ جارہا رسنا بھی آ جارہا لیمکا بھی آ جارہ جوز بھی آ جارہا آمہ بھی اب بیچ نکلے وہ آم کا جوز بھی آ جارہ موسمی کا جوز پورے جوزاں سامنے ہیں اس کا حلق پورا سکرا پھر زبردست چھلڈ پانی لیجی آب آپ کیا آزمائی شوری میرے بھائی اللہ اللہ پھر اس کے بعد جو ہے لذیز پورے تربوس خربوس میوے آم طبیعت سے اور خسمت میں تو اپنی چھہتے کو کھانا پٹھوں گنے خالی خرچن ہے بھائی غوث و خاجہ کا صدخہ تو خدا کی خسم ہمارے پاس ہے میرے بھائی الحمدللہ 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 پرسوں کیا وہ معلوم ایک پٹھا بازوالا افتاری لے لے کے جا رہا مسجد کو مبالا ہولے مسجد کو افتاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے رہے نہیں مسجد کو افتاری لے جانا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کون مسجد کو کون سی صحابی مسجد کو افتاری لے جا کے روزہ کھولے تھے کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے پٹھے فاتحہ پہ حدیث یاد آئی تو افتاری پہ حدیث کئی کوئی یاد نہیں آئی حلق اندر چلے گا مل صاحب سک گیا پورا ارے ہولے تیرے حلق سکا تو تو افتاری کھاتا ہما کو بزرگوں کا صدخہ یاد آئے تو گیاروی کا کھانا کھاتے ہمارے میں تیرے میں یہ اچ کمال ہے تو پیارے بزرگوں اور دوستو تو ہوا کیا ہمارے جو حالات ہیں ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ ہے خدا کی قسم وہ بڑا ایتھنٹیک ہے وہ بڑا ایتھنٹیک ہے خدا کی قسم اسی میں نجات ہے تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے جو خدرت بنائی ہے تو ہوتا کیا افتاری کا دسترخان بچھا ہوا ہے مشروبات رکھے ہوئے لذیذ میوے رکھے ہوئے ہیں اور بندہ ہے کہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے گھڑی کو دیکھ رہا پندرہ منٹ باقی ہے دعا میں ہاتھ اٹھا دیا مولا سے مانگ رہا رو رہا تڑپ رہ بلک رہ اپنے لیے مانگ رہا ماباپ کے لیے مانگ رہا مرہوموں کے لیے مانگ رہا بیوی بچوں کے لیے مانگ رہا عزیزوں دوستوں کے لیے مانگ رہا رب کریم تک اس کی صدا پہنچتی ہے مولا کریم جب اپنی رحمت والی نظر اس پہ ڈالتا ہے مولا پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے یہ بندہ ایسے کیوں بیٹھا ہے جبکہ اس کے سامنے لذیذ مشروبات ہیں اور یہ نیوے رکھے ہوئے ہیں پھر بھی یہ کھا نہیں رہا ہے پی نہیں رہا ہے دکھ پر یہ آواز سے مجھے پکار رہا ہے بات کیا ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھ کر ہے اے اللہ وہ روزے کی حالت میں ہاں ہے تو فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتو فرشتو یہ میرا بندہ روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے کیا غرض ہے کیا مفاد ہے تو کہتا ہے مولا خدا ہے تیرے رب ہونے کی قسم اے اللہ اس نے روزہ نہ کسی غرض و غیت سے رکھا نہ کسی مطلب و مطالب سے رکھا اے اللہ اس کی صرف غرض و مطلب ایک ہے کہ روزے کے بجلے میں تو راضی ہو جائے مولا تو راضی ہو جائے مولا تو راضی ہو جائے صرف تیرے لیے بھوکا ہے تیرے لیے روزہ رکھا ہے تیرے لیے پیاس سے دوہ ترپ رہا ہے تیرے لیے بھوک کی شدت کو پرداشت کر رہا ہے تو رب قریب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو میرا بندہ نوالہ اٹھائے وہ مشروبات والعزیز میوے مو میں لے سن لو اس سے پہلے اس کا رب اس کی مغفیت کا اعلان فرما دیتا